آپ کو سینما ہال میں دس پندرہ بیس دن کے بعد ایک بڑی آس بڑی ایکشن ڈراما مویز دیکھنے کو ملتی لیکن کچھ مویز ایسی ہوتی ہیں جو سینما ہال میں ریلیس ہونے ایک بعد اتنے بڑے بڑے ریکورڈز بنا جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے اتحاس بنا جاتی ہیں کہ ان مویز کو کئی سالوں تک آپ لوگ یاد رکھتے ہو سیمٹرز ہموستہ شادہ اکبر کیس تریٹ نے بوکس پہ اتنی بڑی سونامی مچا کے تیالکہ مچا دے ب بوکس پہ لگا تار یہ فرم سونامی لے کے آ رہی ہے سارے ریکورڈز کی دھجیوں اور آکے پوری بولی وڈ کو اس فرم نے پریشان کر دیا ہے دوستے ایک فیمل سپرسٹار بولی وڈ کے بڑے بڑے میل سپرسٹار ایک اوپر بھاری پڑ رہی ہے سپرسٹار شاروان کی فلپ بٹھا جوان اینیمل گادہ ٹو ان سبھی مویز کے ریکورڈ کو ستریٹو نے الویدہ بول دیا ہے ابھی فرم کنی سینما میں ریلیس ہوئے کئی ایکیس دن کمیٹو دے بائیس چلا بھی دوستے یہ فرم سینما میں اگر پچاس سے ساٹھ دن چل جاتی تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کتنی بڑی سونامی آئے گی بوکس پہ سارے کی سارے ریکورڈز یہ فرم توڑ کے اپنے ساتھ بھا کے لے جا رہی ہے جو ریکورڈز بچیں وہ بھی آنے والے کئی دنوں کے اندر اندر یہ فرم توڑ دے گی دوستے بات کریں گے فرم کی بوکس کلیکشن کے بارے میں شردہ کپور کی ستریٹو کو دنیا ورکی ورکس پر ریلی ہوئے 21 دن کمیٹو اچھی کو ڈے بائیس سٹارڈ ہو چکا بات کریں گے ستریٹو نے ڈے 21 کو کتنی کمائی کی ڈے بائیس کو کتنا دھندہ کرنے میں سب رو پائے گی 21 دنوں کے اندر 22 دنوں کے اندر ٹوٹل ہندی بلٹ میں کتنا کلیکشن ہوا اور ورکس پر کتنی کمائی کی ہے اس ویڈیو کے ساتھ بنی رہ گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پھل چھوٹیس رکویسٹ ویڈیو کو لائک کر دیں چلاؤں گا سسکیب کر دیں اور کومنس سیکشن میں ضرورتنا آپ کو یہ مووی کیسے لگی بائیس اب ستریٹو کا بجٹ ہے 80 کروڑ کا جس کو 15 اگست والے دن انڈیا میں 3000 سکنز کو پر ریلیز کیا گیا اویس میکڈ میں 1600 سکنز کو پر ریلیز کیا گیا 15 اگست کو اکشو کمار کی کھیلکل مووی ریلیز ہوئی تھی جون ابراہم کی ویڈا فلم پر ریلیز ہوئی تھی تین موویز ایک ساتھ ریلیز ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ستریٹو نے اپنے پہلے دن بوکس پر لگا تر بازی مار کے اکشو کمار کی کھیلکل اور جون ابراہم کی ویڈ فلم کے کولیکشن کو ختم کر دیا دوستو ویڈ اور کھیلکل مووی کا کولیکشن لائف ٹیم دی اینڈ ہو چکا ہے اگر کھیلکل مووی اور ویڈا فلم سولو سولو ریلیز ہوتی ہیں دونوں بوکس پہ ایک ہیٹ ور سکس مووی بڑھنے کا ٹیگ لگوا سکتی تھی لیکن دوستو ستریٹو کے کلیش کی ویسے دونوں موویز بوکس پہ سب سے بڑی ڈزاسٹر موویز ثابت ہوئی ہیں دونوں موویز بوکس پہ نہیں چل پائی ہیں اگر کمار بیٹ ڈزاسٹر نے فلو موویز دینے کا ٹیگ اپنے نام کو لگوا چکے ہیں کھیل کھیل مووی کو ریلیز کرنے کے بعد لیکن دوستو مجھا لیکن ستریٹو کے کولیکشن میں تھوڑی سے ہم کو کمی دیکھنے کو ملی ہو بھائی صاحب ستریٹو نے اپنے پہلے دن ہندی بیلٹ میں پندرہ اگس کو پچھپن کروڑ چالیس لاکھ روپے کا دندہ کر کے دونیا بھائی وعکس پہ پہ 75 کروڑ کی کمائی کی تھی ڈے فورر کا اٹھامن کروڑ کا دندہ کر کے الك rule Birolar покуп draft میں 80 کروڑ کی کمائی کی ستریٹو کا پہلا غ گرہ چار دین کا تھا پہلے چار دین کو انڈیا نے دو سو چار کروڑ کی کمائی کے دونیا بھائی ور lemons کے ورث پہ 283 کروڑ کا دندہ کیا پہلے ڈانگر갔 ہند میں 306 کروڑ کی کر کے دونیا بھائی ور berries کے ورث میں 439 کروڑ کی کمائی کی دوسرے ویک کا اندر انڈیا میں 153 کروڑ کی کمائی کی انڈیا گروہ سلکشن میں 186 کروڑ کی کمائی کی اور دوسرے ویک کا اندر دنیا ورکی بکس پہ 238 کروڑ کی دھماکے دار کمائی کی آج تریٹوں کو دنیا ورکی بکس پہ رلیس ہوئے دوستو تیسرا ویک سٹارٹ ہے تیسرا ویک کمیٹ ہو چکا دوسرے وقت 23 کو چوتھا ویکن سٹارٹ ہو جائے گا بات کے نہیں دوسرے وقت ستریٹوں نے ہندی بلٹ میں 8 کروڑ کی کمائی کر کے وائلیڈ بکس پہ 13 کروڑ کی کمائی کی تھی ڈے سترہ کو ہندی بلٹ میں 17 کروڑ 40 لاکھ روپے کا دندہ کر کے دنیا ورکی بکس پہ 26 کروڑ کی کمائی کی تھی ڈے اٹھارہ کو ہندی بلٹ میں سنڈے کو 22 کروڑ کی کمائی کر کے دنیا ورکی بکس پہ 32 کروڑ کی کمائی کر کے سچڑے سنڈے کو طوفانی کمائی کر کے یہ ثابت کر دیا فلم بکس پہ ہمیشہ چلتی رہ گی یہ کبھی بھی رکے گی نہیں دو سو ستریٹو لگا تھا اور ورکنگ ڈیس کو بر اتنا دمدار کمائی کر رہی جو دھیاس کے ورنوں میں بہت بڑی بات ہے ڈے انیس کو ہندی بیلٹ میں سات کروڑ کی کمائی کر کے وائلڈ وڈ بکس پہ تیرہ کروڑ کا اس فرم نے دھندہ کیا تھا ڈے بیس کو ہندی بیلٹ میں پانچ کروڑ نبی لاکھ روپے کی کمائی کی اور ورلڈ وڈ بکس پہ دس کروڑ ساتھ لاکھ روپے کا ہسٹوریکل کلیکشن کیا لیکن دو سو دے اکیس کو ستریٹو نے ہندی بیلٹ میں پورے چھ کروڑ کی کمائی کی رکے ڈے بیس کی مقابلے تھوڑا سا جمپ لیا ہے اور انڈیا گروس سرکشن میں سات کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کی ہے ڈے اکیس کو آور سمائٹ میں دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی کمائی کی کے دو سو ستریٹو نے ڈے اکیس کو دنیا بر کی باکس پہ دس کروڑ دس لاکھ روپے کی کمائی کی ہے اب دو سو بات کر لیے تھی ستریٹو کے ڈے بائیس کے کلیکشن کے بارے میں باکس آبز کی ریپورٹ کی انوصار یہ فلم دو سو ڈے بائیس کو ہندی بلٹ میں کم سکم جو ہے پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے کا دھندہ کرے گی انڈیا گروس سرکشن میں سات ڈے بائیس کو ستریٹو دنیا بر کی باکس پہ آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے کی کمائی کرے گی دو دوستو یہ تھی ستریٹو کی ڈے بائیس کی بوکس سیلکشن پرڈکشن ریپورٹ بوکس کی ریپورٹ کی انوصار ڈے بائیس کی جتنی اڈوانس بوکنگ ہے دو کروڑ تیس لاکھ روپے کی بائیس ساب اڈوانس بوکنگ سے پتہ چل جاتا ہے کونس فلم کتنے دن کتنا دھندہ کرے گی ڈے بائیس کو ستریٹو اتنی کمائی کر سکتی ہے بات کر لیدے فلم کے ٹرڈو کلیکشن کے بارے میں بائیس دنوں کا ستریٹو نے ہندی بلٹ میں پانس ستائیس کروڑ کی کمائی کی ہے اور انڈیا گروس سرکشن میں چھ سو بائیس کروڑ کی کمائی کر کے بائیس دنوں کا اندر باہر کی کنٹریز کندر یعنی آورس مارکیٹ میں ایک سو انتیس کروڑ کی کمائی کر کے 22 دنوں کا اندر دنیا مرکی وقت پر پورے 791 کروڑ کی کمائی کر کے آل ٹیم بلوکباسٹ بننے کا ٹیگ لگوا لیا ہے اب دوستو 527 کروڑ کا کولیکشن ہو چکا 22 دنوں کا اندر 22 دنوں کا اندر سپسٹر شردک پور راج کمار اور کس تریٹو نے ہندی بیلٹ میں 523 کروڑ کی کمائی کر کے گدھر ٹوکا 525 کروڑ کا لایفٹم ہندی بیلٹ میں کمائی کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پٹھان کا 524 کروڑ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے بہو بی ٹوکا 511 کروڑ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے اینیمل مہی کا 530 کروڑ کی کمائی کرنے کا ریکارڈ توڑ کے کے جب ٹوکا 434 کروڑ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے دنگل مہی کا 387 کروڑ کا ریکارڈ توڑ کے سٹریٹو جو ہے نمبر سیکنڈ پر ریپلیس ہو چکی ہے دوستو ابھی مجھے پتہ ہے ڈے بائیس کمپریٹ نہیں ہو جب رات بارے ریپورٹ آئے گی فلم کا ڈے بائیس کا کولیکشن ایڈ کیا جائے گا تب ہی جا کے دوستو سٹریٹو گدہ ٹو اور پٹھان کا ریکارڈ توڑ پائے گی لیکن دوستو یہ بات کنفرم ہے اگر 22 دنوں کندر 526 کروڑ کی کمائی ہوئی زیادہ یہ فلم 23 دنوں کندر گرنٹیڈ جو ہے پٹھان اور گدہ ٹو کا ریکارڈ کنفرم توڑ دیگی آپ لوگ میری بات لکھ کر رکھ لو لیکن دوستو میں ایک وضعنا چاہوں گا شارکن کی فلم جوان نے لائفٹم ہندی بیلٹ میں 583 کروڑ کی کمائی کی تھی کیا دوستو سٹریٹو جو ہے لائفٹم ہندی بیلٹ میں جوان کا ریکارڈ توڑے گی اب آپ لوگ اپنا اپنیم کامس سکشن میں ڈال سکتے ہو جس فلم نے 22 دنوں کندر پٹھان اور گدہ ٹو کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر یہ فلم سینمول میں پچاس دن اچھے پردیکشن ساتھ چل جاتی ہے ضرور چلے گی کیونکہ دوستو ستمبر میں کوئی بھی بولیوڈ کی بڑی فلم نہیں آنے والی ہے پورا ستمبر کھالی پڑا ہوا ہے دوستو جب یہ فلم سینمول میں چالیس پچاس دن چلے گی یہ فلم گرانٹیڈ میں آپ سے لکھوا کے رکھ لو شارکن کی فلم جوان کا 583 کروڑ کا ہندی بیلٹ میں کمائی کرنے کا ریکارڈ دوڑ کی انڈیا فلم ڈیسٹی کی کلہ بینیونٹ کرے گی یہ فلم لائف ٹیم اوور سمارکٹ میں 150 کروڑ کی کمائی کر کے ستریٹو کا اندر اتنی پاوری یہ فلم لائف ٹیم میں دنیا بر کی بکس پہ 850 کروڑ سے لے کے 900 کروڑ کا دھندہ کر کے اندھیاس کے پر انہوں میں اب تک کی سب سے موسٹ پرافٹیبل موی بننے کا ٹیگ لگوائے گی ویل دوستو اسی ویڈیو میں آپ کو جو بھی انفرمیشن دی 100% ریل آپ سے ایک چھوٹیس بنتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چانل کو سسکیب کر دیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی اور آپ لوگ اپنا اپنیم کامرس سرکشن میں ضرورہ لے گی یہ فلم لائف ٹرم بکس پہ کتنے کمائی کرے گی کیا یہ فلم دوستو شاروقان کی فل جوان کا ریکارڈ توڑ پائے گی یا نہیں توڑ پائے گی میں آپ کو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں جو کہ ہوگی آپ کے لئے کچھ خاص آپ لوگ اپنا اپنیم کامرس سرکشن میں ضرورہ لے گیا دوستو ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے آپ کا ایک لائک اور سسکیب ہمیں سکر بارڈ دکھا سکتا ہے جتنا ہو سے کہ اس ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے ورسکر کو پر شیئر کیجئے فیس بک کو پر شیئر کیجئے آپ کا ایک لائک اور سسکیب کے لئے ہمیں ضرورتیں ملتے ہیں ایک سوڈیو میں تب تک see you soon